موسیقی نمسکار جناہ دیش میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آریندر بیہار ویدھان سوا چناؤ کے دوسرے چناؤ کے لیے آج پچپن فیصدی مددان ہوا ہے ابھی تک کے دونوں چناؤ میں بیہار میں پشلی وار کے مقابلے بڑھا ہوا مددان دیکھنے کو ملا ہے سرکشا کے مد نظر اتدھک سمیدنشیل اس چناؤ میں بنا کسی اپنے گھٹنا کے شانتی پونھ طریقے سے مددان آج سمپن ہوا ہے اس بار بھی مہیلاؤ نے پروشوں کے مقابلے ادھک سنکھا میں بڑھ چل کر مددان کیا ہے دوسرے چل میں کیا کچھ تھا اس وار داؤ پر اور ان دو دور کے بعد آگے کا راستہ کس طریقے سے ہو گیا ہے اور زیادہ دلچسپ کیونکہ وہاں پر نتیش کمار لالوی آدب سے لے کر سوشیل مدی سمید تمام دگجوں کا گھڑ سلامت رہے گا یا پھر اس میں لگے گی سن اس مدے پر کریں گے بات لیکن سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اس وقت کی چناؤی ہیڈلائنز کے ساتھ بیہار میں دوسرے دور میں پشپن فیصدی ووٹنگ ٹوٹا دو ہزار دس چناؤ کا ریکارڈ لگ بگ تین فیصدی زیادہ ہوا مددان جیتم رام ماجھی ادھا ناران چودری پریم کمار رامیش اور چورسیہ راجین سنگھ سہیت کئی کا داور نتاؤں کا بھوش آج ہو گیا ای وی ایم میں بند دوسرے دور میں بھی مہیلاؤں نے ماری بازی دوسرے چرم میں مہیلاؤں نے پوریشوں کے مقابلے پانچ فیصدی زیادہ کیا مددان دوسرے دور میں نقسل پر بھاوت علاقوں میں سرکشا کی رہے چاک چوبن تاب کی بدولت مددان شانتکون طریقے سے ہوا سمپن تو سرکوں کے بعد میں ہم اس مددے پہ چرچا کریں اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے کچھ مہت پون آکڑوں پہ آخر کس طریقے سے آج بڑھا ہوا مت پرتشت دیکھنے کو ملا ہے ہم اگر آکڑوں کی نظر سے دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے چرم میں کل مددان پچپن فیصدی ہوا ہے جو کی پچھلے بار کے مقابلے سے بڑھا ہوا مت پرتشت ہے اور دوہزار دس کا ویدان سوہ چنو کے مقابلے اس وار زیادہ سنکھیا میں ان بتیس سیٹوں پہ لوگ نکل کیا ہے اور انہوں نے مت دان کیا ہم کچھ اور آقڑوں کے مادہم سے آپ کو اس وار کی تزدیک کرا رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے دوہزار دس ویدان سوہ چنو میں سمپون بیہار کی بات کریں تو باون دشملہ سات تین فیصدی مت دان ہوا تھا جبکہ اس وار اس دوسرے چرم میں پچپن فیصدی مت دان ہوا ہے جو کی لگ بگ سوہ دو فیصدی سے زیادہ مت پرتشت دیکھنے کو ملا ہے کم سے کم اس چرم کے لحاظ سے ہم اس بات کو صاف طور پر کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم زلے بار بات کریں تو کیمور میں آج ستاون دشملہ آٹھ چھ فیصدی مت دان ہوا جبکہ پشلی وار یہاں پہ دوہزار دس میں اٹھاون دشملہ چھ چار فیصدی مت دان دیکھنے کو ملا تھا حالانکہ کیمور میں اس وار اپک شکرت تھوڑا سا کم مت دان دیکھنے کو ملا لیکن انہیں زلوں کی بات کریں تو یہاں پہ آقلے اتسا جنگ ہیں پچپن فیصدی سے زیادہ گیا میں دیکھنے کو ملا ہے جبکہ پشلی وار یہاں پر لگ بھگ سالے اکیاون فیصدی مت دان دیکھنے کو ملا تھا ہم لگاتار آپ کو زلے وار آقلوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بات رہتاش زلے کی کریں تو یہاں پہ چون دشملہ چھ چھ فیصدی مت دان ہوا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تیری پن دشملہ دو ایک فیصدی آج مت دان ہوا جبکہ دوہزار دس ویدان سوا چنو میں ارول میں سہتاری دشملہ چھ شون فیصدی مت دان دیکھنے کو ملا تھا جہان آباد کی بات کریں تو چھپن دشملہ چار نو فیصدی آج مت دان ہوا جبکہ دوہزار دس میں یہاں پہ انچار دشملہ آٹھ فیصدی مت دان ہوا تھا تو زائر سے بات ہے بہتر طریقے سے لوگ نکل کے آج گھروں سے آئے ہیں جبکہ اس علاقے کو نقسل بیلٹ کے طور پر جانا جاتا ہے وہی حال اور انگہ آباد کا بھی ہے یہاں پہ باون دشملہ پانچ فیصدی مت دان دیکھنے کو ملا جبکہ دوہزار دس میں یہاں پہ لگوک ساڑھے پچاس فیصدی مت دان ہوا تھا تو زائر سے بات ہے کہ ادھک سنکھیا میں لوگ لگاتار نکل کے آ رہے ہیں تو یہ بڑا ہوا مت پرتشت بہت کچھ کہتا ہے دیکھیں دوہزار دس میں جب جو مت پرتشت تھا اس سے زیادہ ہو رہا ہے دوہزار دس میں انڈیا کو جب نتیش کمار اور بی جے پی ساتھ تھے تو لگ بھک تین چھو تھا یہ بہم مت ملا تھا تو ایک بات تو یہ نظر آتی ہے کہ اتصاہ اس طرح کا ہے جو لوگ سبھا چناؤں میں تھا دوہزار دس کے ویدھان سبھا چناؤں سے بھی زیادہ ہے جس طرح کا اتصاہ لوگ سبھا چناؤں میں تھا اس طرح کا اتصاہ لوگوں میں ہے ایک ڈیسائسیو مینڈیٹ دینے کے لیے یہ مقابلہ کڑا نظر آ رہا ہے کانٹے کا نظر آ رہا ہے لیکن جو جیتے گا اس کی لینڈ سلائیڈ ویکٹری ہوگی یہ ایک انڈیکیشن ہے دیکھیں پہلے ایک سمیہ تھا آج سے دس پندرہ سال پہلے جب بہت زیادہ مدان کا مطلب ہوتا تھا کہ انٹی انکمبنسی جو سرکار ہے اس کو اٹانے کے لیے ووٹ دینا ہے لیکن اب لوگ سرکار کو واپس لانے کے لیے بھی اس طرح سے ووٹ دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا سرکار کو لوگ واپس لانا چاہتے ہیں یا بدلاؤ چاہتے ہیں ان دو میں سے ایک چناؤ کرنا ہے اور لگتا ہے کہ لوگوں نے بڑا اس پسٹ روپ سے اپنا فیصلہ کر لیا ہے تو کون دیتے گا یہ تو آٹھ تاریخ کو ہی پتا چلے گا لیکن نشچت روپ سے مداتا کی نظر میں فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ کسی ایک گڑ بندھن کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اس پسٹ روپ سے سرکار بنانے کا مگر وہ جو پہلے دس پندرہ سال پہلے ہنگ اسیملی ہنگ پارلیمنٹ کی بات ہوتی تھی وہ پیچھے چلی گئے اب لوگ مداتا یہ بہانہ نہیں دینا چاہتا کہ ہم تو پانچ سال منیج کرنے میں ہی بزر گئے وکاس اس لیے کام نہیں کرنا رام کرپال جی یہ مہت پون بات پردیب جی کہہ رہا ہے کم سے کم جو دو مہا گڑ بندھن ہو چاہے ان ڈی ہو کم سے کم سیدھا مقابلہ دیکھنے کو بلا تمام اگر اپینین پولز کی بھی ہم بات کریں تو بڑا کلوز کانٹس نظر آ رہا لیکن ڈیسائسیف ایک طریقے سے اگر نکل کی آتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہتر چیز ہے دیکھیں جو پردیب جی نے کہا ہے میں پھر اسی بات کا میں سمرتن کرتا ہوں اور آگے اس کو اکسٹن کرتا ہوں کہ ہمیں جو کلوز کانٹس دکھائی پڑتا ہے جب ریجلٹ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک پکش کو پونڈ بہومت سے بٹھایا جائے کیونکہ ایک جو اوٹ پرسنٹیج بڑھ رہا ہے ایک بات آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ پچھلے درشک میں پچھلے درشک کے پہلے راجنیتی ڈرائنگ روم سے باہر ہو گئی تھی کسی کے ساتھ راجنیتی بحث کرنا جیسے ایسا لگتا تھا کہ پتا نہیں کیا بات کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں ایک بات آپ مانیں گے کہ جو یوتھ ہے جو سکسٹی فائی پرسنٹ ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایپولیٹیکل ہو مطلب اس کے راجنیت سے مطلب نہیں ہو ایسا نہیں ہے وہ چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو لیکن وہ اس پہ بحث کرتا ہے اس کے تمام روجمرہ کی زندگی میں راجنیتی ایک بیسک کانٹریڈیکشن ہو گئی ہے ایک بیسک ایسو بن گیا ہے وہ جاگ رکتا آئی ہے اور یہ بہت پوزٹیب بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسا پردیب جی کہہ رہے تھے بلکل اس پست بہومت ملے گا اور صرف بیہار کی بات نہیں ہے آپ پچھلے بیدھان سبھاؤں کا ٹرنڈ دیکھ لیجئے جب ان کے جنریتاؤں کو بہومت ملا ہے وہ بھی اس بات کا بھروسہ نہیں تھا اتنی بڑی وکٹری نظر آئے گی ملائم کو بھروسہ تھا کہ ان کو لینڈ سلائٹ مطلب یہ پونڈ بہومت کی سرکار ملے گی لیکن آپ دیکھیں چاہے گجرات ہو مد پردیش ہو جہاں بھی ہو راجستان ہو ہریانہ ہو جنتہ بہوکہ نہیں دیکھیں بہانے بنانے کو لے کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہومت دان اس پست ہوگا اور مدہ بکاس ہی رہے گا یہ الگ کی بات ہے کہ جو اب تک بکاس ہوا ہے لوگ اس سے خوش ہیں سنتوست ہیں اس بات کے بھی پرکشہ ہوگی یا اس بکاس سے آگے جا کر کے وہ بکاس جاتے ہیں لیکن مدہ بکاس ہی رہے گا پردیم جی مدہ بکاس ہی رہے گا لیکن اس کے علاوہ بھی بہار کو بہت سے چیزوں سے الگ کر کے آئیتہ رکھ کے نہیں دیکھ سکتے ہیں بہت سے چیزیں جیسے دوسرے فیس کے اگر ہم بات کریں تو ماجی صاحب کے فیکٹر کو لے کے بڑا چرچہ ہے خود تین سیٹوں پہ دو پہ خود ہیں ایک پہ ان کا بیٹر ہو رہا ہے بہا دلت فیکٹر جس کی بات کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ پہلے اور دوسرے دور میں بڑے اس طر پہ تیہ ہو رہی ہیں کیونکہ اس بار کے بہے بھی سات سیٹیں اور پچھلے بار بھی نو سیٹیں تھیں دیکھیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جیتر رام آجی کو مکھی منتری بنایا نیتیش کمار نے نیتیش کمار نے اپنے دس سال کے شاشن میں یا کہیے آٹھ سال جو پچھلے تھے آٹھ سالے آٹھ سال جب انہوں نے اٹھایا جیتر رام آجی کو اس دور کو چھوڑ دیجئے تو ایک نئی کانسوینسی کارباب کی وہ مہا دلیت کی دلیتوں میں سے کچھ جاتیاں نکال کر انہوں نے ایک مہا دلیت کی کانسوینسی بنائی جس نے ان کا سمرتن کیا دوہزاد دس میں ان کا اور بی جے پی کا اسی کانسوینسی کو اور کانسولیڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جیتر رام آجی کو مکھی منتری بنایا اس کا فائدہ ان کو ملتا لیکن جس طرح سے ہٹایا گیا وہ ایک طرح سے مہا دلیتوں کے سممان کا سوال بن گیا ہے جیتن رام آجی جو ہے اپنی زندگی میں شاید اتنے مشہور اتنے لوگ پریہ اپنے لوگوں میں نہیں رہے ہوں گے جتنے اس سمعے ہو گئے تو یہ بہت بڑا نقصان مہا گڑ بندھن کا ہوا ہے جس کا فائدہ سیدھے بی جے پی کو ملنا یہ تیہ ہے لوگ سبھا کے بعد جو سامی کرن بدلے ہیں ان میں ایک جو پلس چیز جو چیز جڑی ہے انڈی اے کے ساتھ وہ ہے مہا دلیتوں کا اور خاص طور سے جیتن رام آجی کا آنا رام اللہ سپاسوان پہلے صحیح تھے دیکھیں مہا گڑ بندھن میں آپ نظر ڈالیے کوئی استحاپت دلیت چہرہ نظر نہیں آتا لیکن آپ جیتن رام آجی رام اللہ سپاسوان کے روپ میں دو بڑے دلیت نیتہ انڈی اے کے کیمپ میں ہیں تو یہ چناؤ جو ہے مطلب یہ دور جو ہے آج کا جو ہے وہ ایک طرح سے جیتن رام آجی کا ملکل اور نتیجہ وہ سب چیزوں کو استحاپت بھی کریں گے اگر وہ چیزیں نکل کے آتے ہیں ان کے مفید لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ اس علاقے کی بات کریں یا ہم پہلے دور میں بات کریں تو لوگ ٹوٹل ملاکہ لگ بگ ایک کیاسی سیٹوں پہ وٹنگ ہو چکی جن میں سے چھتیس سیٹیں نقسل پروہابت علاقوں میں رہی ہیں ان نقسل علاقوں میں بھی بڑا ہوا مد پرتشیت بہت کچھ کہانی بیا کرتا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں نہیں آج آپ دیکھئے کہ گیا میں الیکشن کمیشن نے کیا ہے سات بوت پر محلاؤں کو ساری ذبنے داری دی یہ ایک طرح کا آتمشواس لوگوں میں جگانے کے لیے کہ جہاں لوگ ووٹ دینے سے ڈرتے تھے جہاں پولنگ آفیسر جانے سے ڈرتے تھے وہاں محلائیں سب سمحال رہی ہیں تو اس کا مطلب یہاں شانتی ہے آپ کی سرکشہ کی گارنٹی ہے آئیے اور ووٹ ڈالیے تو ایک بڑا پریورتن تو یہ ہے دوسرا محلاؤں نے بڑی سنکھیا میں نکل کر یہ ثابت کیا کہ اس طرح کی دھمکیوں کا اس طرح کے ماحول کا اثر نہیں پڑتا یہ میرا ماننا ہے کہ جنتنتر کے لیے بہت اچھی بات ہے بہت شب لکشنہ ہے جس طرح سے محلائیں نکلی ہیں باقی لوگ نکلے ہیں ووٹ پرسنٹیج بڑھا ہے اس علاقے میں حالانکہ ووٹنگ کا ٹائم الیکشن کمیشن نے گھٹا دیا کچھ جگہ تین بجے ختم ہو گیا کچھ جگہ چار بجے کچھ جگہ پانچ بجے تک ہوا تو اس کے باوجود اگر پچپن پرسنٹ پولنگ ہوئی ہے تو آپ کسی دوسرے علاجے سے تلنا کریں تو یہ ساٹھ ستر پرسنٹ ہونی چاہیے بلکل رام کرپال جی اگر ہم ان دو دور سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور اب مد بیہار میں جہاں پہ اب ستہ کا کندر وندو بھی کہا جاتا ہے کہا جائے ندیش کمار کی نالندہ کی بات ہو لالو پرسنٹیج کی چھپنا کی بات ہو کم سے کم ان کے گڑ کہلاتے ہیں ان کی سارے علاقے اس علاقے میں آنے والے کے بعد میں تیسرے اور چوتھے اور آنے والے پانچ میں چندر کے لیاتے سے بہت کچھ چیزیں داؤں پہ لگیا آپ کو لگتا ہے کہ اب چیزیں اور زیادہ روچک طریقے سے نظر آئیں گی اس آنے والے دور میں دیکھیں جیسے ابھی تک جو ہوا ہے وہ ہوا ہے 49 اور 32 81 سیٹوں اگلے تین جو ہیں اس میں ساری سنکھہ زیادہ ہے 50 55 اور 57 یہ تین چنگ ہیں تینوں فیزز کے تو نشط طور پر اور جو پردیب جی بھی کہہ رہے تھے جیسا میں بھی مانتا ہوں کہ دیکھیں پولنگ سٹارٹ ہونے کا سمیں وہی ہے سات بجے لیکن انڈ ہونے کا سمیں میجارٹی سیٹے آج جو 32 سیٹوں میں تین بجے اور چار بجے بند ہوتا ہے اس کا بھی ایک بڑا فرق ہے دوسری بات کہ جو ایک تب نقسلوادی کہلے ہیں جو بھی کہلے ہیں آپ جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ راج نیتی اس کا بحث کار کرو تمام طرح ہے کہ ڈر ہوتی ہے بیہر علاقے ہیں جہاں جلدی گھر پہنچنا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے لینڈس وائن بھی چھائی جاتی ہیں وہاں بھی اگر مان لیجے کہ اوٹ پرسنٹج بڑھ کے مل رہا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ آم آدمی سے لے کے خاص آدمی تک ایک پولٹیکل اپنی راجنیتک ساماجک چیتنا اس کی بڑھ رہی ہے اور اب وہ اوٹ کا مطلب سمجھنے لگا ہے پہلے جیسے اوٹ دیں گے نہیں دیں گے کیا فرق پڑے گا آج اوٹ کا مطلب سمجھنے لگا ہے ایک بات میں اور آریند کہہ دوں جو پردیب بھائی کہہ رہے تھے اسی بات کا ہے ایک چیز ہم ہمیسا کنفیوس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وکاس بنام کوئی چیز بنام نہیں ہوتی ہے ایک آدمی جو جاتیوادی بھی ہوتا ہے اس کے ادیس کیا ہوتا ہے یہ سب اوزار ہیں لیکن لکش کیا ہے لکش وکاس ہے وہ سوچتا ہے کہ سائد میرے بیٹے کو نوکری میرے سمجھاتی بندوں سے زیادہ مل جائے یہ میرا وہ درد سمجھے گا بات وہی ہے وہ راستے الگ ہیں لیکن لکش تو وکاس ہی ہوتا ہے کوئی بھی آدمی پچھڑنے کے لئے اوٹ نہیں ڈالتا ہے کوئی آدمی اپنے بہتری کے لئے بلکل یہ مول بات ہے یہ سمجھ رہی یہ دونوں میں کوئی مدبیت نہیں ہے بلکل بلکل تو اگر آپ کسی اور راستے پر جاتے ہیں تو بھی آپ کنونس رہیں کہ میرا وکاس اسی راستے سے ہوگا اندیم لکش وکاس ہی ہے اور کس طریقے سے پہنچا جائے یہ میتپونہ ہے پردیب جی جو بات ہم کہہ رہا ہوں کہ اگلے چنل کے لحاظ سے بہت میتپونہ کیونکہ ان جگہوں پر پہلے اور دوسرے دور میں تو سرکشہ بہت بڑے اپنے آپ پر ایک ودہ تھا کم سے کم اب آگے والے والے دور میں راج نتک ساکھ یا کہا جائے کئی دکجوں کی ساکھ جو ہے وہ بڑا طور پر پرتشتہ پر لگی ہوئی ہے بلکل دیکھیں جس طرح کا چناؤ بیہار میں ہو رہا ہے بہت سال بعد جس طرح کا چناؤ ہو رہا ہے ماحول ایسا ہے کہ جیسے مطلب وہ منی لوگ سباہ کا چناؤ ہو رہا ہے آپ دیکھیں سب ہی نتاؤں کو کہا بھی جارہا کہ یہ دیش کا چناؤ ہے لالو پرساد کو سن لیجیے نتیش کمار کو سن لیجیے پردان منتری کو سن لیجیے دوسرے نتاؤں کو سب کہہ رہے ہیں کہ دیش کا چناؤ ہے اس سے دیش کی راجنیتی پر بھاویت ہوگی یہ نشتیت بات ہے کہ اس چناؤ کے نتیجے کا اثر راشتری راجنیتی پر پڑے گا اور سب سے پہلے اثر سنسط کے شید کالین ستر پر پڑے گا اگر بی جے پی جیتے گی تو اکنومک سدھار کا جو ایجنڈا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا اگر ڈی اے وہاں ہارتا ہے تو اس میں ایک دھیما پنائے گا ان کے ویروہدھیوں کی طاقت بڑھے گی ان کے حملے بڑھیں گے ان میں ایک طرح کا سنٹرلائزیشن ہوگا ایک طرح کا جو ہے وہ ساتھ ایک گڑ بندھن یہ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے ٹھیک بات لیکن اگر بی جے پی جیتتی ہے انڈیا جیتتی ہے وہاں تو اس کے اثر دوسرے ہوں گے جو ان کے ویروہدھی ہیں وہ ڈی مورلائز ہوں گے جو گڑ بندھن بنتا ہوا دکھ رہا ہے وہ شاید ابھی جو بنا ہوا وہ بھی شاید ٹوٹ جائے تو راشتری راج نیتی پر نشتیت اثر پڑے گا سنسط کے ستر پر اثر پڑے گا اور دیش کی جو راشتری نیتیاں ہیں خاص طور سے آرتک نیتیوں پر اس کا اثر پڑے گا رام گروباجی ایک آخری سوال کی جو راشتری راج نیت پر کیا کچھ اثر پڑے گا کہ اس لحاظ سے بہت کچھ چیزیں سب کچھ داؤں پر شاید اسی لئے لگا نظر آ رہا مہا گڑ بندھن اور انڈیا دونوں کے طرف سے جو پرتی بھائی کہہ رہے تھے اسی کا میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں دیکھئے بار بار بات ہو رہی ہے کس کی پرتیستہ زیادہ داؤں پر ہے آپ پورے پرتیست کو دیکھئے راشتری بیکلپ کے روپ میں ابھی تک دو ہی تھے آزادی کے باس سنباؤن سے لے کر آج تک یا تو کانگریس یا رائٹ بنگ آپ اس کو یو پی اے انڈیا کہہ لیجئے تیسرا جو بھی آتا ہے وہ تب سروائب کرتا ہے جب انہی دو میں سے کسی کی چھتری ہو نرسی مراو سے لے کر مرموہن سنگھ تک مائنارٹی گورنمنٹ تھی لیکن سروائب کر گئے چونکہ کانگریس چھتری تھی اس کے نیچے آگے لوگ تو سوال بیہار میں کیا ہوگا اگر بہا گھڑ بندھن ہارتا ہے تو اس کے آگے کرنے کے لیے کافی سمجھ تو کچھ نہیں ہے کیونکہ نہ پھر یو پی میں کوئی پریوں ہوگا نہ آگے پریوں ہوگا اگر انڈیا ہار جاتا ہے تو بھی اس کے لیے دو ہزار سولہ میں بھی چانس ہے دو ہزار سترہ میں بھی چانس ہے یو پی میں چنان ہونا ہے بنگال میں چنان ہونا ہے بہت سارے ہونے ہیں تو سوال اس بات کا جیادہ جو اسططو ہے یہ جو پریوں ہو رہا ہے پریوں ہمیسا چھتری کاؤ بیلٹ سے نکلے گی ساؤتھ کا کوئی آدھی بھیلے نہیں کرے گا کسی گھڑ بندھن کی نیچے آ جائے گا بلکل اس مہا پریوں کا بھی ایک طریقے سے پریقشن ہونا یہ سب سے بڑی پرتیسٹھا جو ہے یہ تیسرا فرینڈ جو آجمایا جا رہا ہے کہ کیا کانگرس کے بینا بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو موڈی کو دو ہزار انیس میں ہٹا سکتی ہے اس کا پریقشن بیہار میں ہو رہا ہے بلکل اور یہ آٹھ نومبر کو نتیجوں سے پتہ لگے گا بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لئے پردیف جی آپ کا رامپرپال جی آپ کا اور آگے بڑھنے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں لیکن بریک کے اس پار کچھ پہت پور خبریں چناؤ سے جڑو ہی آپ کے لئے باقی ہیں موسیقی موسیقی میع بج آج چی پہندرد خوشیوکا جیک پورد موسیقی 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 تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا کہ سماج بات کی جو زمینی سچ چاہیے اس کا سچ کس طریقے سے سامنے آتا ہے یہ نادریش میں اب نظر ڈالتے ہیں چنانوی ایکسپریس میں کچھ اور مہتپون خبروں پر آتے ہم سے ایک بار فے بولٹ پر بھاری پڑا بیلٹ نقصل پر بھاویت علاقوں میں بھی ہوئی بمپر ووٹنگ 2010 کا ریکارڈ ٹوٹا دوسرے چرن میں ہوا 55% دی مددان ووٹنگ کرنے میں دوسرے چرن میں بھی پرشوں سے آگے رہی مہلائیں سرکشا بھلوں کی چوکسی کے آگے نقصلیوں کی ساجش فیل اور انگاباد اور گیا میں نقصلیوں دوارہ لگائے گئے بم کیے گئے نشکری دوسرے چرن کے چنانو میں دکھی مہلہ سشکتی کرن کی ٹھیم گیا شہر کے ساتھ مددان کیندروں میں صرف مہلاؤں نے تھامی کمان سبھی سرکشا کرمی مہلہ چھپڑا میں آوجیت ریلی میں کیندری گریہ منتری راجناس چنگ نے یواؤں سے کی اپیل کہا ایک موقع دیجئے سب کو ملے گا ہونر اور روزگار مکہ منتری نتیش کمار کا بیان بیہار میں باہر ہی نہیں بیہار ہی کرے گا راج سونپور ویدان سبا چھیتر کے نیا گاؤں میں چنانوی ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا بیہار میں پہلے بھی کانون کا راج تھا اور اب بھی رہے گا دوسرے چرنگ کی ہائی پروفائل سیٹ امام گنج سے چناؤ لڑ رہے ہیدنوستانی عوام مورچہ کے ادھیاکش جیتر نام ماجی نے لگایا آروپ کہا امام گنج میں دلیتوں کے نام ووٹر لسٹ سے گائے کیندری پٹرولین منتری دھرمین پردھان کا لالو نتیش پروار کہا دونوں پیدا کر رہے ہیں بیہار میں سامپردائک تناؤ کہا راج نیتی کریئر بچانے کے لیے ملے ہیں لالو نتیش لالو کے منچ پر گیرا پنکھا موتیہاری ویدھان سبھا کے لکھاورا کی چناؤوی سبھا میں ہوئی گھٹنا راجت سپریموں نے کہا سرکشہ میں بڑی چوک تیسرے چرنگ میں پچاس سٹیٹوں کے لیے انڈیا کرے گی دھائی سو چناؤوی سبھائیں ان سبھاؤں میں چار سبھائیں پردھان منتری نریندر موڈی کی بھی بھاج پاس سانسد منوشتیواری کا لالو جادو پروار کہا لالو صرف بیہار میں وکاس کے مدوں کو بھٹکانے میں لگے ہیں تو اسی کے ساتھ جنہ دیش میں آج بس اتنا ہی کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات نمسکار جنہ دیش کے پرائیو جگتے ریمان the complete man موسیقی